اسلام علیکم الیکٹرونیک سٹارٹ پیکے میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید دوستوں آج کیسے ویڈیو میں ہم اس پی جائی آر سنسر مارڈیول کے اوپر بات کریں گے اس کے ساتھ آج ہم ایک بلب لگا کر اسے ہم کنٹرول کروائیں گے وہ بلب ہم ایز ای سٹریٹ لائٹ استعمال کریں گے کہ جیسے ہی کوئی بھی موشن اس کے سامنے آئے تو وہ آٹومیٹکلی آن ہو جائے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نیا آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میپیل آئیکن کو لازمی دبائیں تو چلیں دوستوں پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے ویل جیدو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک پی ای آر موشن سنسر کا مارڈیول ہے یہ آپ کسی بھی اچھی الیکٹرونکس کی شاب سے خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد اب ہم اس کی جو کنیکشنز ہے اس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر میں اس کیج کو اتار دیتا ہوں اس کیج کا جو فائدہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیج کیا کام کرتا ہے تو جہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ایک سنسر ہے اس سنسر کو پائیو الیکٹرک سنسر کہتے ہیں تو اس کے بعد جہاں پر آپ کو سب سے پہلا پوائنٹ گراؤنڈ مل جائے گا سیکنڈ والا آؤٹ پوائنٹ مل جائے گا اور فسٹ والا ہمارے پاس پازیٹیو پوائنٹ ملے گا جہاں سے ہم نے اس کو انپوٹ دینی ہے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو دو ویریابل ریزیسٹر ملیں گے تو جو پہلا ویریابل ریزیسٹر ہے اس کے ساتھ آپ سنسٹیوٹی کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کہ کتنی رینج تک جو موشن ہے وہ آئے تو جی آٹومیٹیکلی آن ہو اور جو دوسرے والا ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنا ٹائم سیلیکٹ کرنا ہے کہ کتنی ٹائم تک ہمارا جو بلب ہے وہ آن رہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک جمپر دکھائی دے رہا ہوگا تو اس جمپر کا کام جے ہے کہ جہاں پر یہ سیلیکٹ ہے وہاں پر اس کے سامنے اگر کوئی بھی موشن آئے تو وہ کچھ ہی دیر کے لیے آن ہوگا اور کچھ جتنا ٹائم سے سٹ کیا ہے اس ٹائم کے بعد یہ بند ہو جائے گا تو اسے میں اتار کر اگلے جمپ میں اگلے کنیکشن پر لگاتا ہوں جو ریپیٹیبل موشن ہے تو یہاں پر لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ موشن جتنی دیر تک اس کے سامنے رہے گا تو یہ بلب آن رہے گا تو ہم اس سے یہیں پر سیلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد اب یہ ہمارے انپورٹ کے کنیکشنز ہے تو اب باریا تھی ہے اس کے کنیکشنز کرنے کی تو وہ بھی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو سرکٹ ڈائیگرام دکھا دوں اس کی کس کی سرکٹ ڈائیگرام کس طریقے سے بنائی جاتی ہے ویل دی دوستوں یہ سرکٹ ڈائیگرام ہے بہت طرف سی بنائیے میں نے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو دیکھ رہا ہوگا پی اے ای آر یہ پی اے ای آر موشن سنسر ہے جو ہمارے پاس یہ والا ہے یہ اس کے تین پوائنٹ ہیں جو پہلے والا یہ پوزیٹیف اور سیکنڈ والا گراؤنڈ اور تیسرے والا آؤٹ اور تیسرے والا گراؤنڈ تو اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایک ٹرانزیسٹر لگانا ہے ٹرانزیسٹر کا نمبر ہے بی سی پوائنٹ سو سنتالیس وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کے بعد ہمیں ایک ون کی کا ریزیسٹر بھی چاہیے ہوگا ٹرانزیسٹر ہے اس کی جو بیس ہے وہ ہم نے پی اے ای آر کے جو آؤٹ پوٹ ہے وہاں پر ریزیسٹر لگا کر اس کے ساتھ کنیٹ کرنی ہے ٹرانزیسٹر کی بیس اور جو کلیکٹر ہے کلیکٹر کو ہم نے ریلے کے ساتھ کنیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں جو ایمیٹر ہے وہ ہم نے گراؤنڈ کر دینا ہے جو پی اے ای آر کا گراؤنڈ ہے وہ ہم نے ان سب کو ملا دینا ان دونوں کو آپس میں گراؤنڈ کر دینا ہے تو جو کلیکٹر ہے وہ ہم نے جی ریلے ہے ہمارے پاس ریلے آپ چاہے بارہ وڈٹ کی استعمال کریں چاہے آپ پانچ وڈٹ کی استعمال کریں تو میں جہاں پر پانچ وڈٹ کی ریلے استعمال کروں گا تو جو کلیکٹر ہے ٹرانزسٹر کا وہ ہم نے جو ریلے ہے اس کے جو تین پوائنٹ ہوتے ہیں میں ریلے کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اس طریقے سے جی میں نے یہاں پر رکھی ہے جی تو جو ریلے کا پہلا پوائنٹ ہے وہ ہم نے اس کلیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس پوائنٹ کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے جو کلیکٹر ہے تو میں ایسے پرکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا آپ کو اگر آپ کو جہاں سے سمجھ نہ آئے تو پرکٹیکل سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی تو اس کے بعد درمیان والا پوائنٹ آؤٹ ہے جہاں پر ہم نے اپنا LED بلب لگانا ہے اور اس کے بعد جو یہ تیسرا پوائنٹ ہے جہاں پر ہم نے پازیٹیف اس کو کنیکشن دینا ہے تو پازیٹیف کو ہم پی اے یار کی پازیٹیف کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور یہاں سے ہم نے اس کو انپوٹ دینی ہے پانچ فولڈ دینی ہے ہم نے انپوٹ تو یہاں سے ہم نے انپوٹ دینی ہے پازیٹیف اور جو گراؤنڈ ہے اس سے ہم نے نیگٹیف انپوٹ دینی ہے اس کو تو اس کے بعد جو ریلے کا دوسرا کنیکشن ہے وہ ہم نے ایک تو درمیان سے لینا ہے اور دوسرا اس پوائنٹ سے ہم نے لینا ہے ایک درمیان وال پوائنٹ سے اور ایک کے اس پوائنٹ سے ہم نے ریلے کا کنیکشن لینا ہے جہاں سے ہم نے اس کی اوٹ پوٹ لینی ہے جہاں سے ہم نے اپنا LED بلب لگانا ہے تو اب سب سے پہلے میں آپ کو اس کے کمپونٹس بتا دوں کہ ہمیں کون کون سے کمپونٹس کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک ریلے پڑی ہے اور اس کے بعد یہ پانچ فولٹ کی ریلے ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک جو سنسر ہے پی ای آر یہ ہمیں چاہیے تو یہ کیج کا بتانا رہ چکا ہے کہ اس کیج کا کام جے ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی موشن اس کے سامنے ہے تو یہ فوراں سے ڈیٹیکٹ کر کے اس کی اوپر کنورج کر دے اور جیسے ہی وہ کنورج کرے گا تو جو ہمارا بلب ہے وہ فوراں ہی آن ہو جائے گا تو یہ سرکٹ کو ایفیشنٹ بناتا ہے تو اس کا یہ کام ہے تو اس کے بعد ایک جیسے ہمیں چاہیے اور اس کے بعد میں ٹرانزیسٹر دکھا دوں آپ کو وہ چاہیے تو اس کے اندر ہم نے کچھ چیننگز بھی کرنی ہے تو جو ٹرانزیسٹر کا نمبر ہے وہ بی سی پانچ سو سنتالیس وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ بی سی پانچ سنتالیس ہمیں ایک ٹرانزیسٹر چاہیے دوسری نمبر پر ہمیں LDR چاہیے اس کا کام بھی بتاتا ہوں کہ ہم نے اس سرکٹ کے اندر یہ کہاں پر لگانا ہے تو اس کے بعد ہمیں 1K کا ریزیسٹر چاہیے یہ میرے پاس 1K کا ریزیسٹر ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک پانچ فولڈ کا موبائل کا چارجر چاہیے یہ میرے پاس موبائل کا چارجر ہے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو ٹرانسفارمر لیس پاور سپلائی ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس وہ بھی ہے اگر اس کی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہو تو میں ڈسکسپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ اسی دیکھ سکتے ہیں کہ اسے کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو یہ میرے پاس ہے تقریباً آٹھ وڈ کی تو میں اس کے اندر فیلال چارجری یوز کروں گا اس کے ساتھ تو اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ LDR ہے وہ ہم نے کہاں پر اسے یوز کرنا ہے تو اس سرکٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ LDR کی جگہ بنا دی گئی ہوتی ہے یہاں پر یہ دو پوائنٹ ہیں LDR کے یہ دو پوائنٹ LDR کے ہیں یہاں پر یہ لگا کر بیچتے نہیں ہے کیونکہ یہ سنسر زیادہ تر دن اور رات دونوں ٹائم یوز ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو صرف رات کو یوز کرنا ہے تو اس لئے ہم اس کے ساتھ LDR لگائیں گے اپنا یہ LDR ہم اسے کا پر لگا دیں گے جو یہ پوائنٹ بنے ہیں اس کے اندر لگا دیں گے تو یہ ہمارا صرف رات کوئی کام کرے گا تو سب سے پہلے میں اس کے اندر LDR لگا دیتا ہوں اپنا تو LDR کو لگانے کے بعد ہم اسے سولڈ کر دیں گے یہاں پر اچھی طریقے سے بیلی دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اچھی طریقے سے LDR کو لگا دیا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک سرکٹ دکھاتا چلوں جو کہ یہ خراب ہو چکا ہے یہ ہمارا پاس سنسر ہے یہ ہی کام کرتا ہے لیکن اس میں وہ یہ والا اس میں جو سوچ ہے وہ نہیں ہے جو یہ جمپر ہے تو یہ کچھ ہی سیکنڈ کے لیے آن ہوتا ہے اور اس کے بعد بند ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی فالٹ آ چکا ہے تو یہ ڈریکٹ آن ہو جاتا ہے تو ہم اسے نکال کر اسی کی جگہ جو اس کی یہ باڈی ہے اس کے اندر ہی ہم اسے فٹ کریں گے اپنے سرکٹ کو تو دوستوں اس کے بعد ہم اس ٹرانزیسٹر کو جو یہ ٹرانزیسٹر ہے اس کو ہم اس طریقے سے جو یہ پلین وال سیڈ ہے وہ ہم نے اس طریقے سے ریلے کے ساتھ ہم نے اس کو لگا دینا ہے تو یہاں پر میں اسے گلو سے لگا دیتا ہوں اچھے طریقے سے جہاں پر میں اسے لگا کر پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں بیلی دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جہاں پر اسے اچھے طریقے سے فٹ کر دیے تو جو یہ ایمیٹر ہے ہم نے اس کو گراؤنڈ کر دینا ہے تو میں اسے نیچے کی طرف موڑ دیتا ہوں اور جو یہ بیس ہے ہم نے اس کے ساتھ ریکٹ ریزسٹر لگانا ہے تو اس کو میں نیچے کی طرف کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کلیکٹر ہے پہلے والا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو لگا دینا ہے تو میں یہاں پر اسے سولڈ کر لوں تو میں نے یہاں پر اسے اچھے طریقے سے سولڈ کر دیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوٹ ہے وہاں پر ایک ریزسٹر لگائیں گے تو یہ 1K کا ریزسٹر ہے ہم اس کے ساتھ کنیٹ کریں گے اور ادھر سے ہم جو ٹرانزسٹر کا بیس پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہم اسے کنیٹ کریں گے ویلی دو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر جو گراؤنٹ ہے اس کا ایمیٹر ہے جو ٹرانزسٹر کا وہ میں نے اس کی گراؤنڈ کے ساتھ لگا دیا یہ گراؤنڈ ہے یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ لگا دیا اور جو بیس ہے وہ ہم نے یہاں پر ایک ریزسٹر لگا کر ٹرانزسٹر کے بیس کے ساتھ ہم نے کنیٹ کر دیا اور جو ایمیٹر کلیکٹر ہے ہے وہ ہم نے ریلے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو اب ہمارے پاس یہ پازیٹیو پوائنٹ بچ چکا ہے تو اب ہم اس کے ساتھ پاور سپلائی کنیکٹ کرتے ہیں گیل جی تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے ایک جمپر لگا دیا یہ پازیٹیو ادھر سے ریلے کا اور ادھر ہم نے یہ پازیٹیو لگا دیا ہے جو اس پی ایار کا ہے تو یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ ہاپس میں ہم نے جوڑ دیا ہے تو اب ہم نے اس کو جو انپورٹ دینی ہے پانچ وولٹ وہ ہم نے اپلائی کرنی ہے تو چاہے آپ پازیٹیو پوائنٹ جہاں پر لگائیں ریلے کے اس پوائنٹ پر لگائیں اور چاہے آپ پی ایار کے اس پوائنٹ پر لگائیں کیونکہ دونوں کا کنیکشن سیم ہے تو میں یہاں سے اس کی پاور لے لیتا ہوں پانچ وولٹ اور جو گراؤنڈ ہے وہ ہم نے یہ پی ایار کے اس پوائنٹ سے لینی ہے اس پوائنٹ سے ہم نے پی ایار کے گراؤنڈ لینی ہے جو تیسری والا پوائنٹ ہے تو دوستوں یہ میں نے چارجر کے اندر سے ایک سرکٹ نکال لیا ہے جو کہ پانچ فوٹ کا ہے تو اب ہم اس کے ساتھ یہ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریڈ والی پوزیٹیو ہے اور بلیک والی مائنس ہے تو جو میں نے پوائنٹ بتائے ہیں تو انہی پوائنٹس کا اوپر آپ یہ لگاتے ہیں تو ہم اس جمپر والی پوائنٹ پر ہم پوزیٹیو لگا دیں گے اور ادھر سے ہم جو یہ گراؤنٹ ہے پی ای آر کی اس کے اوپر ہم مائنس لگا دیں گے تو میں جلدی سے لگا دوں اور ویڈیو کو میں کوشش کروں گا کہ شارٹ کروں ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے جی ویلی دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ جو چارجر ہے اس کو بائر کی جانب لگایا ہے کیونکہ اندر جگہ کم تھی تو اس وجہ سے تو جو اس کے کنیکشن سے وہ میں نے کر دی ہیں جو پوزیٹیو ہے وہ میں نے ریلے کے اس پوائنٹ پر لگا دی ہے اور جو نیگٹیو ہے وہ ہم نے اس گراؤنٹ پر لگا دی ہے تو اب ہم اس کے لاسٹ کنیکشن کریں گے جو کہ ہوں گے اوٹ پوٹ کے جس کے آکے ہم نے ایلی ڈی بلپ لگانا ہے تو وہ کنیکشن کر کے ہم اپنے ویڈیو کو ختم کریں گے ویلی دوستوں ہم نے اس کے فائنل کنیکشن بھی کر دی ہیں جو اس کے اوٹ پوٹ کے ہیں تو میں نے اس کے اندر اس کے بند کر دیا اچھا طریقے سے تو یہ ہماری مین پاور سپلائی ہے جہاں سے ہم نے اس کو انپوٹ دینی ہے تو اب میں آپ سرکٹ ڈائیگرام سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کنیکشن میں نے کسی طریقے سے کیا ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا جو اوٹ ہے وہ بلپ کی اور ایک اوٹ یہاں سے لینی ہے تو اس کو لگانے کا طرقہ کار یہ ہے کہ ہم نے ایک بلپ کو ڈائریکٹ ایسی میں لگانا ہوتا ہے تو یہ میرے پاس ایک انرڈی سیور ہے تو ہم اسے یوز کریں گے تو یہ ایک وائر ہم نے ایسی میں لگانی ہوتی ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر اس کے ساتھ کنیکشن کر دیا ہے کہ یہاں پر ہم نے ایسی انپوٹ دینی ہے اس کو تو یہاں پر یہ ایک وائر لگ جائے گی اور جو یہ دوسری وائر ہے وہ میں نے یہ نکال لی ہے وائر یہاں سے اور یہ وائر جو ہے وہ میں نے اس پانٹ سے نکالی ہے اس پانٹ سے میں نے یہ وائر نکال دی ہے تو میں ایک وائر اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں میں اب یہ لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ تو اور اس کے بعد یہ دوسری جو وائر ہے جو ڈائریکٹ ایسی میں دینی ہوتی ہے اس کو میں اس پانٹ پر لگا دیتا ہوں اس پانٹ پر میں اسے ڈائریکٹ لگا دوں گا اور جہاں پر ہم اسے ایسی پاور سپلائی بھی دیں گے تو دوستوں یہ میرے پاس ایک ایکسٹینشن ہے تو ہم اسے یوز کر کے اس کو پاور سپلائی دیں گے تو میں اسے لگا دیتا ہوں جہاں پر ایسی پاور دینی ہم نے تو ان دو پانٹ کے اندر ہم نے اس کو ایسی سپلائی دینی ہے تو یہ وائر اور ایک بلپ کی وائر یہ ہے جی ہمارے پاس وہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ ایک وائر ہوگی تو یہ دونوں وائر ہم جوڑ کے ایک ہی پاور سپلائی کے ساتھ لگائیں گے اس طریقے سے تو اب میں یہ وائر ایک پوائنٹ پر لگا دیتا ہوں اس کے اندر اس طریقے سے میں لگا دوں گا تو آگے سے ہم اسے اوپر اٹھا لیتے ہیں تاکہ یہ کسی پوائنٹ کے ساتھ اٹھائچ نہ ہو تو اس طریقے سے یہ اٹھا لیں گے یہاں سے اٹھانے کے بعد اب ہم دوسرا پوائنٹ لگاتے ہیں اس کا تو دوسرا پوائنٹ بھی ہم نے اسی طریقے سے یہاں پر لگا دینا ہے اور یہاں سے ایسے موڑ دینا ہے تاکہ یہ کسی پوائنٹ کے ساتھ ٹچ نہ ہو تو اب یہ ہمارے ہو چکے ہیں کنیکشن کمپلیٹ سب تو اب ہم نے اس کو صرف پاور مین پاور سپلائی دینی ہے ایسی تو دوستوں اس کی فائنل ٹیسٹنگ میں آپ کو کراتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکت سامنے وہ میں نے سنسر فٹ کر دیا ہے تو اب رات ہونے کا انتظار ہے تو رات ہوتی آپ کو اس کی ٹیسٹنگ بھی کروائے جائے گی جی تو دوستوں رات ہو چکی ہے اور میں نے اپنا سنسر بھی یہاں پر اچھے طریقے سے فٹنگ کر کے اس بلک کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے تو بل بان ہے کیونکہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں بالکل تو اب میں آہستہ آہستہ اس بلک سے تھوڑا دور جاتا ہوں اور اسے چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ بند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بل بان ہے ابھی تک تو میں یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ یہ کتنی ٹائم کے بعد بند ہوتا ہے تو جو میں نے ٹائم سلیکٹ کیا ہے اس ٹائم کے بعد یہ آٹومیٹکلی بند ہوگا تو وہی چیز ہم نے چیک کرنی ہے کہ آیا کہ یہ بند ہوتا ہے یا نہیں تو کچھ دیر ویٹ کر لیتے ہیں ہم جی تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بل باٹومیٹکلی بند ہو چکا ہے اور اب آہستہ آہستہ میں بلک کے سامنے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں بل پس قریب جاتا ہوں تو آٹومیٹکلی بان ہو جاتا ہے تو یہ تھی دوستوں ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ